کیا کوئی اور طریقے نہیں ہیں کیا کوئی اور ایسے انسینٹیوز یا ایسے میجرز نہیں ہیں کہ وہ لیے جائیں سریعام فانسی کی بجائے تاکہ اس چیز کو روکا جا سکے اب سوال تو یہ بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا سریعام فانسی دینے سے بھی اس فال کو روکنے میں کامیاب ہو سکے گی حکومت یہ سیاسی اور معاشی غیر یقینی صورتحال میں جرائم میں اضافہ ہوتا ہے اور یہی کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے جو نون ایشیوز ہیں انہیں ایشیوز بنا دیا جاتا ہے اور ایشیوز کو نون ایشیوز اب اس پارلیمنٹ نے پچھلے پونے دو سال میں کوئی کام کا بل پاس نہیں کیا لیکن نون ایشیو کو اٹھایا اس پر تقریر کی اور بل پاس کر کے فارغ کر دیا یہ ایک الہدہ بحث ہے کہ اس کو سریعام فانسی ملنی چاہیے نہیں ملنی چاہیے اور دوسرا یہ ہے کہ دنیا میں جو دباؤ ہے اس وقت اداروں کا کہ فانسیاں نہیں دی جائیں روک دی جائیں اور پاکستان میں کیونکہ اس پہ پاکستان ایک انٹرنیشنل جو پوری مومنٹ ہے اس کا حصہ ہے یون کا حصہ ہے تو انہیں دنیا کے مختلف جو مطالبے ہیں ان پہ غور کرنا ہوگا اور انہیں تسلیم بھی کرنا ہوگا ہم اس بات کے خلاف نہیں لیکن سب سے پہلے کسی کو فانسی دینے کے لیے یا سریعام فانسی دینے کے لیے جو پاکستان کا نظام ہے پروسیکیوشن ہے تھانہ ہے عدالتیں ہیں کیا وہاں پر انصاف میسر ہے کیا تفتیش صحیح ہوتی ہے کیا پولیس ایمانداری سے اپنا کام کرتی ہے اور کیا لور جوڈیشری میں کرپشن نہیں ہے تو ان تمام عوامل کی موجودگی میں فانسیاں اور سریعام فانسیاں یہ بات کا سوال ہے میرا خیال ہے جیسے ہمارے مجھ سے پہلے دو حضرات نے کہا کہ فانسی اگر دی بھی جائے یہ سزا موجود ہے قانون میں آئین میں پاکستان کے اور دی بھی جا رہی ہیں وہ جیلوں میں فانسیاں دی جا رہی ہیں لیکن کیا سریعام فانسیاں دینے سے اس جرم میں کمی ہو جائے گی دنیا کے جن ممالک میں سریعام فانسیاں دی جا رہی ہیں کیا وہاں یہ جرم رک گیا ہے دی جا رہی ہیں کیا